الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنت تکوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی کریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واشحابکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلا آلکہ واشحابکہ یا سید یا نور اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریف اللہ تبارکہ وطالعہ جل مجدہ القریم کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ وطالعہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد سورة المائدہ کی آیت نمبر پینتیس یہ قرآن مجید کا چھٹا پا رہا ہے اللہ تبارکہ وطالعہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنت تک اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وابتہو الیہ الوسیلہ اور اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا کرو واجاہدو فی سبیلہی پھر اس کے رستے میں جد و جہد کرو لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُون اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ تین باتیں اللہ تبارکہ وطالعہ نے کامیابی کے لئے ارشاد فرمائی پھر سنیئے سورة المائدہ ہے آیت نمبر پینتیس ہے چھٹا پارہ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایک بات اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو دو باتیں پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اب جد و جہد کرو اب کوشش کرو اللہ کے رستے میں ہوگا کیا کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا تم فلاح پا جاؤ گے وسیلہ اللہ تبارکہ وطالعہ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے کے نام کو کہتے ہیں ایسی چیز جو اللہ کے قریب کر دے اللہ کی رحمت کے قریب کر دے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے ہر نیک عمل اللہ کے رستے میں وسیلہ ہے نماز بھی وسیلہ ہے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی وسیلہ ہے صلح رحمی کرنا بھی وسیلہ ہے صدقات و خیرات کرنا بھی وسیلہ ہے سچ بولنا بھی وسیلہ ہے اللہ تبارک وطالعہ کی رضا والا ہر کام کرنا وسیلہ ہے فرض بھی وسیلہ ہے نفل بھی وسیلہ ہے اگر آمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں تو اللہ کے اولیاء بھی اللہ کی طرف وسیلہ ہیں اہلِ بیت بھی وسیلہ ہیں صحابہ بھی وسیلہ ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک کی ذاتے والا صفات ہے سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات سب سے بڑا وسیلہ ہے سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک وطالعہ کے محبوب کی ذات ہے یاد رکھیے گا مظفر وارسی کہا کرتے تھے کہ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے یا رسول اللہ اگر آپ کو ساتھ لانو تو میرے ایمان کی گاڑی دو قدم بھی نہیں چل سکتی اور غزور قبر حشر آخرت تو وسیلہ علیہ دا چیز ہے نا میں تو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لئے آپ کا محتاج ہوں آپ کے بغیر آپ کی سنت و شریعت کے بغیر میری زندگی بھی نہیں گزرتی کہنے لگے چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی موتبر نہ ٹھہرے اور لبوں پہ ایا کا نستائی ہے پر میرا اس حقیقت پہ بھی یقی ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے نبی پاک بھی وسیلہ ہیں نیک عمال بھی وسیلہ ہیں دو تین قسم کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں یہ وابتغو الیہ الوسیلہ کے تیت شاہ ولی اللہ صاحب مہدد سے دیل وی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو امت مسلمہ کے متفقہ امام ہے تمام مسالک جن کا احترام کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وابتغو الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ آجانا کسی مرشد کامل کا دامن تھام کے آنا ایسے اکیلہ نہ آجانا کہ تیرا کو بارس ہی نہ ہو کسی کا دامن تھام کے اب دو تین جماعتیں پیدا ہو گئیں ایک سرے سے قائل ہی نہیں وسیلے کے وہ کہتے ہیں جی نماز کا وسیلہ دے لو روزے کا وسیلہ دے لو حاج کا وسیلہ دے لو نبی پاک کا نہ دینا وہ خدا کے مندوں نماز کا وسیلہ دینا درست ہے میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے لیکن نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول روزے کا وسیلہ دینا درست ہے پر پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نئی حج کا وسیلہ دینا عرج نہیں دینا چاہیے لیکن پتہ نہیں ہمارے حج ٹوٹے پوٹے ہیں قبول ہیں کہ اس رسول کا وسیلہ کیوں نہ دیں جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبولی ہیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں بلکہ اللہ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو یاد رکھیے گا نبی پاک کا وسیلہ سب سے موتبر وسیلہ ہے اب لوگ اس جگڑے میں پڑ گئے ہیں اور جتنی جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے لوگ دروازہ رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی نبی پاک کا قرب بڑھتا اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے ہیں اور خدا کے بندوں سنو زندگی نبی پاک کے بغیر نہیں گزر رہی تو قبر اشر میں حضور کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی یاد رکھیں اور سمجھے اس بات کو اور اپنے عقیدے کو پہار سے زیادہ تگڑا بنائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک عامال بھی وسیلہ ہیں پر بھائی مجھے تو اپنی نماز پر اعتبار نہیں اس لیے کہ میں خلوص سے پڑتا ہی نہیں کئی جگہوں پہ کمی محسوس ہوتی ہے کئی جگہوں پہ نقص محسوس ہوتے ہیں روزے رکھے ہیں ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں لیکن کوئی ایسا مان اور بروسہ نہیں کہ بخشوائیں گے حج اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے ان لوگ جاتے ہیں ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا ہم بھی گئے ہیں دعا فرمائیں اللہ بار بار بلائیں لیکن گزارج یہ ہے میرے بھائی سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیماری نظر میں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا لیکن ہمیں اس پر کوئی مان کوئی تکبر ہاں اگر بروسہ ہے تو ذاتِ رسالتِ ماب پہ بروسہ ہے نہ تیگو تیر پہ تکیئے نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی بھالے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اب لوگ خوشک خوشک زندگی گزارنا چاہتے ہیں خوشک سی نماز اور بس جی بس نماز روضہ سیدھا کرو یہ ہمیں کہاں لگایا جا رہا ہے ہم خود بھی آگے نہیں جانا چاہتے ہیں علاقہ ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں کئی لوگوں نے ایم پیع وسیلہ رکھا ہوا ہے ایم منہ وسیلہ رکھا ہوا ہے یار پندرہ بیس وسیلہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ امیر امیر لوگوں سے سلام دو رکھی ہوئے ہیں کس لیے روض دعوت پکتی ہیں ہٹلوں میں یہ سارے وسیلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں عجیب معاملہ ہے دنیا داروں سے وسیلے ہیں لیکن رب کریم کے بندوں سے ہم نے تعلقات نہیں رکھے مزارات پہ جانا اولیاء کی بارگاہ میں جانا رب کریم کے بندوں سے پیار کرنا صحابہ سے محبت کرنا اہلِ بیت سے پیار کرنا نبی پاک پہ درود پڑنا دنیا داری کا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیسے بیچ میں سے بچ کے نکلنا ہے ہمیں کس چیز کی آجت ہے دعوت پہ بلانا ہے تو کس کس کو چھانٹی کر کے بلانا یہ سارا ہمیں پتہ ہے جب شادی ولیمے کے اور سالگیرہ کے اور حقیقے کے کارٹ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے اس کو رہنے دو اس کو آنے دو اس کو مس کر دو اس کے بغیر گزارہ نہیں ان وسیلوں کا سارا پتہ ہے اللہ رسول کے وسیلے کی بات آتی ہے تو ہم بھی فتوہ پوچھنے چلے جاتے ہیں ہم بھی تفصیلات پوچھتے ہیں ادھر ادھر نہ جا یاد رکھ بغیر مصطفیٰ کے تیرا کوئی کام نہیں چل سکتا بغیر نبی پاک کے تیری زندگی گزر سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ وسیلہ ضائع نہ کر بیٹھنا ایسے کسی کی بات میں نہ آ جانا یہ ایمان ہے یہ اکان ہے یہ لذت ہے یہ حسن ہے یہ سرمایہ ہے کسی جگہ اس میں کوتائی نہ کر لے نہ ایک ذرہ برابر تیرے دل میں نقص نہ واقع ہو جائے یاد رکھنا نیک عمال بھی وسیلہ ہے اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائے اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے عمال کا وسیلہ دینا سو فیصد جائز ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں عدیث پاک سنیے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے نیک آدمی تھے سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آگئی صحیح بخاری کی عدیث ہے تیز بارش آئی ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے موں کے آگے گر گیا اندھیرہ چھا گیا اندر اندھیرہ طوفان ہے پریشانی ہے میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اندھیرہ دم گھٹنے لگا اندھیرہ ہونے لگا پریشان ہونے لگے ایک بولا کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی اللہ اکبر عرض کرنے لگا ہے اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں میرے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اولاد بھی ہیں اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے باراللہ میرے بوڑے ماں باپ ہیں میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک اببہ جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا جب تک میری بوڑی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا تو بھولنے سے پاک ہے میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی انہوں نے دودھ پیا اے اللہ میری امہ بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مسئیبت سے نجات دے دے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی اب روشنی آنی شروع ہو گئی پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی بلے شاہ تو اسمانی اوڈدیاں پھڑنا ہے اور جڑا کار بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں ان کی نوکری کرو روشنی ملے گی دوسرا بولا اس نے کہا ہے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول کچھ چاول اس کی مزدوری بنے مثال دیکھے سمجھاتا ہوں دس ہزار کے چاول اس کی مزدوری بن گئے میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ نراز ہو کے چلا گیا چلا گیا نراز ہو کے لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں میں نے مزدور کہا کرکھا نہیں اے اللہ میں نے دس ہزار علیدہ کر دیا وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیدہ کر دی جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا کماتا رہا ایک وقت آیا کہ زمانے بیٹھ گئے وہ دس ہزار دس لاکھ یا جنگ سمجھ لیں دس کروڑ ہو گیا کئی گائیں کئی اونٹ کئی پلات آ گئے اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں تنگ دستی آ گئی ہے بڑا ہو گیا ہوں وہ میرے پیسے تو دے دے تم اے اللہ میں بھائی مان نہیں ہوا ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری یہ اونٹ تیرے یہ پلات تیرے وہ کہنے لگا تم مجھ سے مزاک کرتا ہے میرے تو تھوڑے سے چاول تھے یوں سمجھ لیں دس ہزار کے اور اتنا کچھ میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو نراض ہو کے چلا گیا میں نے دھونڈا تو ملا نہیں وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے اے اللہ وہ بڑا مزدور جب اتنی گائیں ملیں اتنے اونٹ ملے اتنے اسے پلات ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مسئیبت سے نجات عطا فرما میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے اوہ بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ کچھ کر لے کچھ زندگی میں کٹھا کر لے کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو تو مسئیبت سے بچ سکے تو قبر میں مسئیبت سے بچ سکے تو دنیا میں مسئیبت سے بچ سکے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا بولا کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان میں رانا میں حسین مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی اپنی طرف مائل کرتی تھی لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا اس کے میں قریب جانے لگا بلانے لگا سو دینار بھی کٹھے کیے اس کو دینے کے لیے ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی اے اللہ تنہائی بھی آگے یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی حسین بھی مالدار بھی میں چاہوں تو ایک ایک دن میں چار چار دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا اے اللہ ساری خوبیاں تھی وہ بی بی میرے پاس آئی کمرہ تنہائی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا رب سے ڈر جا رب سے ڈر جا اے اللہ طاقت بھی جوانی دی حسن بھی مال بھی میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان کے اے اللہ جناب فاطمہ تزارہ کے اببا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا اس کو آزاد کر دیا اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا اللہ نے نجات دے دی اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائے اللہ کرے ہم بھئی مانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا قیامت میں بھی اللہ عمل کا وسیلہ دینا رب کی بارگاہ میں جائز ہے بولیے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا جائز ہے کوئی بھی عبادت اگر خلوص کے ساتھ کی جائے میرے نبی پاک نے فرمایا فرض نماز پڑھ کے تو جو دعا بھی مانگے گا رب تیری قبول فرما لے گا فرض نماز پڑھ کے جو دو دعا بھی مانگے گا اللہ تیری اس کا مطلب ہے اعمال کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اللہ دعائیں قبول بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں عمل میں تو کوئی کتائی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کتائی ہو سکتی نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی ادھر سنو ایک پہلو ذرا ذرا گہرائی سے ایک بات اقیدے کی اس کو یاد رکھنا اللہ کو کوئی بندہ نہ مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لاکے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا یہ سمجھ لیں اللہ مجبور ہے ایک مجبور ہوتا ہے ایک پیار ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا اے اللہ میری امت پہ کہت نہ آئے اللہ نے فرمایا حبیب نہیں آئے گا اے اللہ میری امت کے چیرے نہ بدلیں گناہ کریں تو مسک نہ ہو حبیب نہیں بدلیں گے حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ توجہ کرنا جملوں پہ اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا حبیب یہ نہیں قبول کرنی دعا اللہ بینعازہ نا چاہے قبول کرے اور چاہے توجہ کرو گھوڑ کرو بات پہ اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو اے اللہ میری امت لڑے نہ تو یہ نہیں فرمایا حبیب قبول نہیں کرتا کہا مابوب یہ دعا مجھ سے مانگی نہ اے حبیب تو دعا مانگ تو مانگے میں قبول نہ کروں یہ ہو نہیں سکتا اس طرح کر یہ دعا مجھ سے نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اے مولا تو میر بانی فرما اے اللہ کرم فرما منافقین کو بھی بخش دے تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا اے مابوب یہ والی دعا یہ دعا ہی نہ مانگ یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا لیکن اگر اللہ پیار کرے تو بھئی دنیا داری کا دنیا داری کا چودری صاحب کا مولوی صاحب کا پیر صاحب کا ایک عام مشہور معقولہ ہے فلان بندہ آگیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا کیوں جی وہ بدوک لے کے آیا تھا کر دینا تھا انکار فلان آدمی آگیا تھا پھر میں اس کو انکار فلان بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا کیوں جی دو باتیں ہوتی ہیں یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے دو ہی باتیں ہیں یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے بس یہ سمجھ لیں بات وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے اپنے معبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازہ رسول پہ پہنچ جاتے تھے پیاس لگی تو حضور کے پاس بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس حضرت ابو حریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس کسی کو ولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس ہر آدمی جاتا تھا انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صل اللہ علیہ اور حضور نے فرما بخاری مسلم ہے فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں میں قاسم ہوں میں قاسم ہوں واللہ یوٹی ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے سیابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے ترمیزی شریف ابن ماجہ دیگر تمام کتب میں امام احمد نے اپنی مسند میں نکل کیا حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا سے آبی آئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے دعا کریں اب حضور نے پتا کیا کہا نبی پاک نے فرمایا دو باتیں یا تو سبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں سبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا یا تو سبر کر لے یا میں سیابی بڑے پیارے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی میں نے نہیں سبر کرنا مجھے آنکھیں چاہیے اور پھر یہاں آنکھیں سبر کروں این خزانے کے پاس جا کے سبر کروں حضور میں نہیں سبر کرتا اب دعا کریں نبی پاک نے دعا سکھائی فرمایا دو نفل پڑ جا کے اور دو نفل پڑ کے میرے وسیلے سے دعا کر کیا کر اللہ سے کہہ کہے اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں اور پھر کہنا یا محمد انی توجہتو علیک کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آزرو اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے عقوے قبول فرما کون سکھا رہا ہے بولیے کس کو بولیے کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے دو نفل پڑے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے آپ کیوں نہیں گئے تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا موجزہ دیکھ کے جائیں گے کہتے ہیں ہم گئے نہیں تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی گئے تھے تو نابینا تھے آئے تو بینا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے خود نبی پاک نے اور صحابہ کرام علی مردوان اس مزاج پر پورے آمل تھے آمل تھے حضرت عمر فاروق صحابہ میں ایک دانشوار شخصیت کا نام ہے علم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے بصیرت کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ ایک بڑی انفرادی اور منفرد شخصیت ہے حضرت عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی حالات بڑے دگرگو ہیں پریشانی ہے لوگ سیدنا فاروق عاظم سے پوچھتے ہیں حضور آپ کیا بنے گا جو میں نے پہلے حدیث آپ کی خدمت میں ارض کی وہ ترمیزی اور ابن ماجہ سے اب جو حضرت عمر کی روایت ارض کرنا ہوں یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ قلت آگئی کہت آگیا بارش شدید ہے صحابہ پریشان ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حضور کرنا کیا ہے حضرت عمر پہلے تو خموش رہے پھر حضور کے چچا جناب عباس کو بلایا کوئی بات نہیں کی جناب عباس کا بازو پکڑا اور کھلے میدان میں لے گئے حضرت عمر دعا کرتے اور پوری امت کو دعا کا طریقہ بتلاتے حضرت عمر کہتے ہیں اگر قبول کرانی ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو اگر اللہ کی بارگاہ میں دعاوں کو مستجاب کرانا ہے تو یہ رنگ ہے جو امت مسلمہ کو میں سکھا رہا ہوں حضرت عمر نے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کھڑا کیا سامنے اور دعا فرمائی اللہمہ انہا نتوصلو الیکہ بے نبیئے کا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے فَتَسْكِنَا ہمیں بارش حطا فرماؤں ہمیں کس کے وسیلے سے حضور اپھر کا اللہمہ انہا نتوصلو کا بے ام نبیئے کا اے اللہ ہم نے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش حطا فرماؤں اے اللہ ہمیں اپنے رسول کے چچا کے وسیلے سے حضرت عباس کے وسیلے سے بارش دے صحابہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے دعا مانگنے تو خوشک سالی تھی اور جب گھروں کو آ رہے تھے تو ہمارے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے اللہ نے بارش حطا کس کے وسیلے سے حضرت عباس اچھا یہ بات یہاں قابل غور ہے حضرت عمر کے وسیلے سے بھی دعا ہو سکتی ہے دعا سیدنا عمر فاروق کے وسیلے سے بھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک کے چچا چونکہ حضرت عباس جب آیا کرتے تھے تو حضور کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے فرماتے تھے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی حضرت سیدنا عمر نے بتلایا کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں جو نبی پاک کے زیادہ قریب ہے جو حضور کے زیادہ قریب ہے ان کے وسیلے سے دعا فرمائی امت کو کیا درست دیا فرمایا جو بھی حضور کے قریب ہو اس کے وسیلے سے دعا کرو اللہ تمہیں آسانیہ نصیب فرمائے گا اب ہمارا حال یہ ہے انتشار ہی انتشار ہے اختلاف اختلاف شک کی شک ہے پریشانی پریشانی واضح حدیثیں موجود ہیں میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے سیدھا سیدھا نیک عمل کرو اوہ میرے بھائی میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج اللہ محتاج نہیں لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا کوئی شخص ایسا ہے جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا حضرت ابواہ کو جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا لیکن یہ اس کی عادت وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی کیا اس نے حکم دے دی ہے روزی کون دیتا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوہر اور روزی پاؤن جائے گی کہتا ہوت کوئی سبب پیدا کر بار نکل محنت کر وسیلہ بنا جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں اس طریقے بھی کر لیتا ہوں دو بھی لیتا ہوں اس سے سوال جی ہے کہ بنا بھی لیتے ہو اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے ہماری یہ موٹی سی بات بھی اکل میں نہیں آتی موٹی سی بات بھی کہتا ہے جی نہیں ڈریکٹ اوہ خدا کے بندے تھوڑا غور کر دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی لیکن جو ذرائع جو وسیلے جو سبب اللہ نے مارے لیے مقرر کیے ہیں ہم اس سبب کا انکار کر سکتے شفاہ کون دیتا ہے دعائی لینے کس کے پاس جاتے ہو آپ اس طرح کریں نا چپ کر کے گھر بیٹھیں تصویح پڑھیں یا شافی الامراد یا شافی الامراد اوہ شفاہ دینے والے اوہ شفاہ دینے والے سارا دینے وزیفہ پڑھیں شفاہ کون دے گا تو وزیفہ پڑھو چپ کر کے دعائی لینے کیوں گئے ہو لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دعائی بھی کھاؤ پریز بھی کرو یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا وسیلہ دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ مبارکہ ہے لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے اور قرآن نے وعدہ طور پر کہہ دیا اور سورہ بکرہ گھر جا کے کھولنا آیت نمبر انانوے اسی اور نو انانوے آیت پڑھنا کفار نے یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات زبور اور انجیل میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُوا يَسْتَفْتِهُونَ عَلَلَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح آتا فرماتا تھا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور امام حاکم انہی شرطوں پر عدیثیں بیان کرتے ہیں جن شرطوں پر امام بخاری اور مسلم بیان کرتے ہیں امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو تین سو سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا شرم آتی ہے مجھ سے گلتی ہو گئی اور پھر روتے رہے تین سو سال پھر اللہ فرماتے فتح اللہ کا آدم امرربہی کالیمات پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی وہ کلمیں کیا تھے امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی خود بات ڈالی اللہ نے دل میں حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ جب میں نے آنکھ کھول لی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ جنت کے ہر پتے پر درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ وہ جو رسول جن کا نام تُو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما تو رب کریم نے فرمایا اچھا عبیب کی بات کرتے ہو چلو آدم فتابہ علیہ انہو حوت طواب الرحیم جا میں نے تیری توبہ قبول کی میں ہوئی بڑا میربان میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا شیخ صادی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہو گیا ہے تو کیوں انکاری ہو گیا ہے کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا میرے نبی پاک سید عالم صل اللہ تعالی علیہ لوگ بڑی ڈھٹائی سے انکار کرتے ہیں بڑی دلیری سے انکار کرتے ہیں اوہ خدا کے بندو یہ وسیلہ تو بڑا ضروری ہے یہ وسیلہ تو بڑا قیمتی ہے میرے نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ وسیلہ سکھایا سعابہ اس کے قائل تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ آئے آ کے عرض کیا ہے اے اممہ جی بارش نہیں ہوتی کہت پڑ گیا ہے اس بات کو نا دل کی گہرانیوں سے سننا مسجد نبی ہے مسجد نبی کے ساتھ ادھر دیکھئے گا درہ یہ مسجد ہے مسجد کے ساتھ حضور کی قبر ہے ساتھ حضرت عائشہ کا اجرا ہے پہلے حضرت عائشہ پھر حضور کا روزہ پھر آگے بولتے جائیے آگے کیا ہے چاہیے تھا نا سیدھے مسجد جاتے حضرت عائشہ کے پاس آئے توجہ کرنا میری بات کہا اممہ جی بارش نہیں ہوتی کیا کریں اممہ جی نے مسجد نہیں بھیجا کہنے لگے اس طرح کرو حضور کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے نا نبی پاک جہاں دفن ہے وہاں تھوڑی سی نا جو حضور کے سار والی جگہ ہے نا قبر پہ وہ چھاتھ تھوڑی سی کھول دو چھاتھ کھول دو صحابہ کہتے ہیں ہم گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی حضور آرام فرماتے سرانے والی سائٹ سے تھوڑی سی چھاتھ کھولی ابھی کھولی تھی اللہ نے فوراں بارش اطاف فرما دی فوراں ہے کہتے ہیں جب بارش ہوئی تو ہم مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھنے چلے گئے حضرت عائشہ کے وسیلے پہ روزہ رسول پہ اور روزہ رسول کے وسیلے سے اللہ کی یہ طریقہ تو ہمیں سی آبا سکھا رہے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سی آبا تو دروازہ رسول پہ جا رہے ہیں ایک بار نہیں بار بار جا رہے ہیں تو اکڑ کے پھر رہا ہے اکڑ کے پھر رہا ہے بڑی ضروری ہے یہ بات کرنی بڑی ضروری اور یہ بات آپ کے لئے سیکھنی نہ گوھر کریں شیطان کی گلتی کیا ہے پتہ ہے آپ کو اللہ کو نہیں مانتا تھا شیطان کی گلتی کیا تھی بولیں کس کو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا نہیں تو انہوں نے پتہ ہے نینہ اس گلتا اور میں تو انہوں نے اگر پوچھا ناجدی خبر کی یہ تازی تو انہوں نے پتہ ہے اور بھائی اس کو بھی سمجھیں یہ اقیدہ ہے یہ ایمان ہے میری منت ہے اس کو سمجھ لو یہ کام آئے گا آپ یہاں عجیب رٹا ہے یہاں لوگ ماز اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑی زیادتی ہے امت کے دلوں پر خنجر چلتا اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑتا ہوں یار تو کیا بیان کر رہا ہے ڈار اللہ سے مرنا نہیں نبی پاک کو مو نہیں دکھانا تو کیا کر رہا ہے بتانا شیطان کی گلتی کیا تھی وہ تو صاف ستری بات کر رہا تھا یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں اللہ نے فرمایا ادھر آنا میرے میرے معبوب کو سجدہ کار کر میں لگا نہیں کرتا فرمایا فخرو جفائنہ کا رجیم نکل جاتو لانتی ہے جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لانتی ہے اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا شفاعتی لیال القبائر من امتی حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہ گار آتے جائیں گے کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا جنت میں بھیجتا جاؤں گا وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی تو یہاں نہیں مان رہا بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کال نہ مانیں گے قیامت میں اگر اور آ دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں میرے روزیں میری زکاةیں میرا جہاد کام آئے گا سن حضرت عبد الرحمان ابن عوف سیابہ میں سے تگڑا آدمی اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے سب سے امیر تھے صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے ساری نیکیہ ایک بی بی نبی پاک کے لیے ایک کمیز بنا کے لائی ایک حدیث یہ ہے یہ بخاری مسلم ہے ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی چادر بنا کے لائی بڑے اچھے نکار نکالے دروازہ رسول پہ آئی حضور میری قبول کر لے نبی پاک نے چادر ہوڑی اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے سیدیث میں صرف ایک سیابی کے لفظ ہے شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمان ابن عوف تھے چلو یار کوئی اور بھی تھے تو سیابی تو تھے نا سیابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے وہ سیابی تھے یا حضرت عبد الرحمان ابن عوف تھے آئے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی آپ کو چادر حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نورو نالا نوری ہو گئی ہے حضور بڑی پیاری کیا بات ہے کیا بات ہے مخ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دلات نورانیے کالی زلف تیاک مستانیے مخمور اکھیہن مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمالکا ما اکمالکا اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے کتھے مہرِ علی تے کتھے تیری سنا مشتاق کی کتھے جاڑیاں پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی تو چپ کر مہرِ علی ایتھے جا نہیں بولن دی تو چپ کر مہرِ علی ایتھے جا نہیں لم جاتی نظیرکا فی ناظرین مثلے تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں بولن دی جنابِ عبد الرحمن حضور کیا بات ہے وَدُّهَا وَلْلَيْلِ عِزَاسَ جَا حبیب کیا بات ہے حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے قربان جاؤں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضور نے فوراً چادر اتاری کہ عبد الرحمن لے لو دیکھے حضور چلے گئے سیابہ گرد کٹھے ہوئے محفل کا رنگی بدل گیا تھوڑی دیر پہلے مسکرہ ہٹ تھی ایک سیابی غصے سے بولے کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے تو چاہے تو ابھی باہر جا کے سو چادر اس طرح کی خریدے حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں غریب کا خیال لکھتے ہیں حضور نے قبول کر لی تھی تو تو عجیب آدمی ہے تو انہیں مانگ لی یہ خیال نہیں آیا پہلے مسکرہتے تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن اب سنجیدگی آئی اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آگئے حضرت عبد الرحمن رو پڑے نمازیں بھی ہیں جیاد بھی ہے پر فخر نہیں کسی بات پہ رو پڑے کہنے لگے ہو بیلیا تیرا کے خیال ہے میں نے اڑنے کے لیے لی ہے پہننے کے لیے لی ہے فرمانے لگے نہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا اٹھا نہ بخاری پڑھنا حضور کی چادر میں کفن دینا اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اڑ کے جاؤں گا تو اللہ بے اسحابی بخشی فرما دے گا تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے سنیے سنیے اور گوھر کیجئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ ان کی اممہ نے نہ حضور سے بڑا پیار کیا حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسد حضور سے بڑا پیار کرتی صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا فاطمہ بنت حسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئے تو حضور رونے لگے فرمایا وہ علی کی نہیں وہ تو میری ماں تھی میری اممہ تھی امام ابو نیم نے لکھا ہے کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اممہ کو غسل دینے لگو نہ کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں حضور کیا کرنا ہے نبی پاک اندر گئے جو کمیز پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی فرمایا چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا میرا کرتہ پہنا ہو میری اممہ کو حضور نے کفن دیا حضرت ابو ذرگی فاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے حضور صحیح بنائی ہے فرمایا نہیں لگتا نہیں فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے میری آنکھیں برس پڑی ہیں میں نے کہا علی کی اممہ رب تجھ سے کیا حساب لے گا ساری رحمت ہے تو پہلی تیری قبر میں آ گئی اس کے سرکار کی ایک شمہ جلال و دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالہ ہوگا نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے فرمایا صحیح ہے قبر پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اممہ کی قبر روشن کر دے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے آگ میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی یہ فضیلت میری اممہ کو نصیب ہوتی سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں جب حضور رخشت ہونے لگے تو میں قریب گیا میں نے کہا بھی با یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتہ اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتہ فاطمہ بنت عصد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توصل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اممہ کی قبر تانگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشاندگی عطا فرما دے گا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا اور میاں صاحب تو تڑ پٹھے کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کرپا میں پھیرا قبر میری تے چلو زندگی میں بھی دعا رہی زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے میں کو جیتے میرا دل بر سوڑا کیوں کا رسنو بھاما وہ ویڑے میرے وردہ نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاما میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا کیسی جے درد بن کے آ جاندو وہ نہیں آیا میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی قبر میری تے میرے اپیرا جے کرپا میں پھیرا قبر میری تے میرے اپیرا جے کرپا میں پھیرا قبر دوچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سن تیرا تو آ تو سئی میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری امہ ہوتی اتنی کرم نوازیاں اتنی بندہ نوازیاں اتنی رحمتیں حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحب زادی بڑی بیٹی کا وصحال ہوا حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا کفر نہ دینا صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے یا رسول اللہ بی بی صحابہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا فرمایا میری کمیز میں میری او بھائی یہ وسیلہ نہیں یہ تجھے وسیلہ ایک صحابی حضرت ابو محضورہ شریعت میں کندے تک بال رکھنا جائز ہے اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے نا بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں فرمانے لگے نہیں کٹوانے کہا کیوں فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے قبر میں کہا کیوں فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے آتھ رکھا تھا حضور نے دست مبارک رکھا تھا میں ساتھ للاحد میں عشقے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ عبداللہ بن عطیق سیابی ہیں حضور نے گستا قتل کرنے بھیجا انعام دیئے انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا کہنے لگے یہ کہ ڈنڈا ہے یا سا ہے جب مروں تو میری قبر میں رکھنا کہا اببا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو اور سا آپ کی قبر میں کیوں رکھے فرمایا بیٹا تمہیں پتا نہیں یہ معمولی نہیں یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا یہ میری قبر میں قبر میری تے میرے اب پیرا جے کرپا میں پھیرا قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کن سنتیرا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیالے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے موہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخون ہے جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا میرے آل حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شہ نہیں کوئی شہ نہیں نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک ہم کم نصیبوں کے پاس ہم غریبوں کے پاس نہ موہ مبارک تو حضور آپ کے پاس کیا ہے فرمانے لگے لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے ایک ہے حضور کا وسیلہ ایک ہے اولیاء کا وسیلہ یہ بات بھی دو چار منٹ میں سمجھ لیں صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے کہا جائے گا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا گویا ولی کا وسیلہ دینا حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے کہیں گے کوئی نہیں کہا کوئی تابی ہو کوئی صحابی کو دیکھنے والا کہا جائے گا ایک ہے تو فرمایا اس تابی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظیں پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے کوئی نہیں کوئی تابی ہو کوئی نہیں کوئی صحابی کو دیکھنے والے کوئی دیکھنے والا تبا تابی ہو ایک تبا تابی ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا مشکات میں بخاری میں موجود ہے نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے تمہیں رزق دیتا ہے یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے مشکات میں لفظ ہے نبی پاک نے فرمایا چالیس عبدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے شیخ صادی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں کرم مجھ پر برستا رہتا ہے اتنی عدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا میں چونکہ جب عقیدہ کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا میں قرآن و سنت کے این بیچ رہتا ہوں ایک بات مرید ہو گیا محمود غزنبی حضرت ابو لحسن خرکانی کا بیعت ہو گیا آنے جانے لگا ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا کرتا کرتا دیا یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے کسی بزرگ کا کوئی تبرک کرتا دیا فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بند ہے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا اللہ تجھے فتح دے گا محمود سو منات کے مندر توڑ رہا تھا دو چار پانچ دفعہ عملہ کیا فتح نہیں ہوتی اپنے شیعہ کا جببہ رکھا ہے اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے کہتا ہے میں نے جببہ رکھ کے دعا مانگی اگلے دن عملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دے محمود کہتا ہے فتح ہو گئی میں رات کو سویا حضرت ابو لحسن خرکانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے میں نے کہا حضورہ آپ نراز ہیں کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی بس ایک فتح کہ حضور کیا مطلب فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی پر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے اپنے آپ پہ پہ پبندیاں لگا کے رکھی ہیں رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازہ ہے فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھے یہ دعا مانگتا نا اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندووں کو ایمان کی توفیق دے دے اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دے گی تو نے کیا کی مد علی میرے جبہ کی تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں اور ہم جو اہل ہیں ہمارا جن کا عقیدہ ہے جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے وہ بھی بہنوں کا شکار ہیں بہنوں کا بہنوں کا شکار ہیں کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اللہ والوں سے دوستی لگائیں ان کا قرب اختیار کریں ہر دعا ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے نبی پاک کا وسیلہ دوگے تو ہر جگہی اللہ کامیابی آتا فرمائے گا اور ہمارا تقیدہ یہ ہے کہ قبر اشر میں بھی بچیں گے تو رسول اللہ کے وسیلے سے بچیں گے اللہ ہمیں اپنے معبوب کا وسیلہ نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ میری زندگی تو فراک ہے وہ عزل سے دل میں مکیس ہی وہ نگاہیں شوق سے دور ہیں رگ جان سے لکھ کری سہی میری زندگی تو فراک ہے